اچھا ٹوپک جس پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ رائنو پلاسٹک کے بعد مساج کیسے گئے مساج پہلی بات تو ہے کہ کیوں ضروری ہوتا ہے مساج اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ کفیدہ فیصلہ ہوتا ہے رائنو پلاسٹک کے بعد ہم ایک پٹی باہر لگا دیتے ہیں آپ کے کاسٹ ہوتی ہے وہ چاہے تھرمو پلاسٹک کاسٹ ہو یا میٹالک کاسٹ ہو وہ سیون ڈیز تک رہتی ہے کچھ لوگوں بھی ہم ٹین ڈیز تک رکھتے ہیں موسیلی ہم سیون ڈیز میں اس کو اتار دیتے ہیں اچھا اب وہ جب کاسٹ رہتی ہے تو ظاہری بات ہے سویلنگ بھی ہوتی ہے سویلنگ آتی بھی ہے سویلنگ اترتی بھی ہے تو کبھی کبھی ان ایون سویلنگ ہو جاتی ہے وہ کاسٹ ہل بھی جاتی ہے کبھی وہ گیلیوں کے ہل سکتی ہے یا پسینے کی وجہ سے یا ہمیڈیٹی کی وجہ سے یا کچھ لوگ سٹیم لے لیتے ہیں تو اب تو ان چینوں سے وائٹ کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود اگر وہ ہل جاتی ہے تو نوز کے اوپر ان ایون سویلنگ آ جاتی ہے یا اگر کوئی چوٹ بکرہ لگ جائے تو اس سے بھی وہ ہل سکتی ہے سو ان ایون سویلنگ آ جاتی ہے وہ سویلنگ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو اپیرنس ہے نوز کی وہ ٹھیک نہیں رہتی تھوڑی بہت ڈیوییشن اس میں نظر آنا شروع ہوتی ہے یا تو وہ ایکچول ڈیویشن ہوتی ہے یا پھر وہ سوڈو ڈیویشن سوڈو ڈیویشن کا مطلب ہے کہ وہ ڈیویشن ہوتی نہیں ہے لیکن ایون سویلنگ کی وجہ سے وہ ڈیویشن نظر آتی ہے اور موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ سویلنگ کیونکہ کہیں پہ زیادہ ہوتی کہیں پہ کام ہوتی تو لگتا ہے جیسے ناغ جب آپ کی پٹی اتری تو آپ کو لگے گا کہ ٹیڑا ہے تو اس کیس میں ہم پھر پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ مساش کریں ہم مساش کیسے کرنا ہیں جو کہ آس کا ٹاپٹک ہے آپیں اپنے فنگرز کو یوں لگ کر دینا ہے فنگرز کو یوں لگ کر لیجاتے اور یہ تھم آپ آپ یوز کیجئے اس تھم بھی سے موساش کر سکتے rehab اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کو موسین گھ وسلم RI اور آپ اپنی اپنی شہادت کی لگے são اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ نے موسیز کرسکتے ہیں ایسے نہیں آپ نے کرنا یوں یہ جو اس سے سراخ کرنے کے کوشش نہیں کرنی اس طرح سے تھمز سے یوں زور نہیں لگانا ٹپ کو آپ نے بہت زیادہ نیچے نہیں دبانا یا اوپر نہیں اٹھانا یا رائٹ لیفٹ بہت زیادہ نہیں کرنا ہلکا پھلکا آپ کا ٹپ آپ اس کو ٹپ کو اگر مساج کرنا ہو تو یوں ہولڈ کر کے رکھیں ٹھیک ہے سو طریقہ کیا ہے کہ آپ نے فنگرز کو لاک کر لیا تھمز بہتر ہے شیشے کے سامنے بیٹھ جائیں دونوں طرف تھمز کو رکھیں اور جس طرف سے آپ اس کو بینڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی ناکچو ہے وہ ایسے جیسے گیلی مٹی ہوتی ہے یا مون کی ناک ہوتی ہے for the first two, three, four weeks سو آپ اس کو ہلکا پھلکا مولڈ کر سکتے ہیں مقصد کیا ہے کہ ایک تو آپ اس کو مولڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ اس پر سویلنگ بھی جب آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو سویلنگ بھی اس کی باہر کی طرف نکلے گی سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا 30 تک کاؤنٹ کرنا ہے one, two, three سو 30 سیکنڈ تک آپ نے اس کو ہولڈ کیا اور پھر آپ نے اس کو جنڈلی ایک دو دفع اس کو یوں مساج کیا اور چھوڑ کیا ایک دو منٹ ویٹ کریں پھر اس کو ریپیٹ کریں اب آپ نے مساج کا کرنا ہے اس بونی پارٹ میں یہ ٹپ سے اوپر اوپر یہ سوفٹ پارٹ ہے یہ ہارٹ پارٹ ہے اس پہ آپ نے یوں مساج کرنا ہے لک کرنے میں بہتر کنٹرول کرے گا لک نہ بھی کریں تو دونوں طرف ایک طرف سے آپ نے سپورٹ کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ناک اس طرف تھوڑی سی بینڈ لگ رہی ہے یا سویلنگ زیادہ لگ رہی ہے اس طرف سے سپورٹ کر کے رکھیں اس طرف سے اس کو پریس کر کے رکھیں اس طرف زیادہ زیادہ پریشر ہوگا اس طرف تھوڑا کم پریشر ہوگا تاکہ آپ اس کو میڈ لائن میں لے آئیں اس کو شیپ میں لے آئیں اس کو شیپ دے سکیں پریشر اتنا ہونا چاہیے کہ ہلکا سا آپ کو پین فیل ہو بہت کم پریشر ہوگا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا بہت زیادہ اگر پریشر ہوگا تو پھر پینفل ہو جائے گا اور ڈیمیجنگ بھی ہو سکتا ہے تو موڈریٹ پریشر آپ نے درمیانہ پریشر دینا ہے اور اس کو ہولڈ کرنا ہے تھرٹی سیکنڈز تک دو دو منٹ کے وقت سے تین چار دفعہ پانچ دفعہ یہ کیجئے اور دن میں تین سے چار مرتبہ دو سے تین مرتبہ چار مرتبہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ کتنی دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے اچھا اس کے لئے ایک اور اپورٹن چیز ہے کہ ٹپ اگر آپ کو کبھی کبھی ٹپ کیوں آپ کو ہلکی سی ٹویسٹڈ نظر آ رہی ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اگر ٹپ فر ایکزامپل اس طرف ٹویسٹڈ ہے تو میں کیا کروں گا کہ ادھر سے اس کو سپورٹ کروں گا اور اس ٹپ کو ہلکا سی یوں پریس کر کے اور اگر میں 30 سیکنٹ تک رکھوں گا 30 سیکنٹ تک رکھوں گا جیسے میں اس کو ویڈ لائن میں لانے کی کوشش کر رہا اور اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر اس کو یہاں سے اور اس کو ہلکا سی اچھا اس کو آپ ایسے تھام میں پکٹ کے بھی ہلکا سی یوں موڑ کے بکاوز اس طرف سے آپ نے اس کو سپورٹ کیا اور اس طرف سے آپ اس کو پریس لکھے رکھ لیکن کب عمر اکسہ بہت بہت زیادہ بینٹ نہیں کرنا اپنا خیال لکھئے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو حلک کرے گی اسلام لیکن